عزیز آنی گرامی دین بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق اچھا پھر حقوق اللہ جو ہے آگے پھر دو چیزوں کا نام ہے ایمان، عقائد اور عبادات حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے اخلاق اور معاملات اس آیت میں انہیں چار چیزوں کا ذکر ہے کہ البر نیکی ان چار چیزوں کا نام ہے ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات کی سچائی عزیز آنی گرامی اس کے بعد قصاص کی اہمیت واضح کی قتل کے بدلے قتل دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان جب تک کہ پورا پورا انصاف دینے کی کوشش نہیں کرو گے انصاف قائم نہیں کرو گے امن قائم نہیں ہوگا اس کے بعد روزے کے احکام اور روزے کی برکات فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور ہم نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ سیدھے ون ٹو ون ہو جاؤ ہاں جو بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے بلتا انہیں قریب میں تو بہت قریب ہوں اجیب دعوت دعائی ازادان میرا بندہ جو ہی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں فلیت اولی نہیں چاہیے فلیت سجیب اولی وَلْيُؤْمِنُوْ بِي مجھ سے مانگیں مجھ پہ ایمان رکھیں مجھ پہ بھروسہ اور توقع رکھیں لَاَلَّهُمْ يَعْشُدُوْمْ امید ہے ہدایت پا جائیں میں ایسا معلوم ہوا کہ روزوں کے اندر ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نظام جو ہے وہ بھی ڈیویلپ کر لینا چاہیے اللہ کے ساتھ سیدھا سیدھا ڈائل کریں اس کو اللہم بس لائن مل گئی یا رب سیدھی اللہ کے ساتھ لائن تھرو ہو گئی اس سے بات کریں اور عزیز آنگرام یہ ایک بات بتا دوں اللہ کی لائن ملالیں اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا کبھی انگیج نہیں ہوتا کبھی نو ریپلائی بھی نہیں ہوتا یہ رمضان کی برکات میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سیدھا ون ٹو ون ہو جاتا ہے اس کے بعد زہاد کی مسائل ہیں آکام ہیں حج کے آکام ہیں اور ہاں حج کے آکام بتاتے ہوئے ایک دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ تحسنہ کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر حسین زندگی عطا فرماؤ آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرماؤ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دین اختیار کریں تو اس دنیا سے ہم بلکل فارغ ہو جائیں پھاک ہو جائیں حج میں بھی بتایا کہ دیکھو حج کرو اور ایسا نہیں ہے کہ حج کے دوران تم تجارت نہ کر سکو تجارت بھی کرو دین رہبانیت کا نام نہیں ہے دینداری کرتے ہوئے عبادات کرتے ہوئے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو ساتھ کے ساتھ تجارت بھی کرو اور فرمایا کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یا ادھر کے ہو رہو یا ادھر کے ہو رہو نہیں متوازن زندگی دنیا بھی اور دین بھی دونوں کو حاصل کرنا ہے اور شریف آگے چل کے ہم دیکھیں گے تعلیم آتی ہے کہ نظام تعلیم بھی ایسا ہے جس میں کہ دنیا بھی تعلیم بھی ہو دینی تعلیم بھی ہو ان دونوں کا حسین امتزاج ہو